اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں فیڈٹ شیٹ کی فیبرک کرکولیشن اس کی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو لیندھ فور لیندھ کیا جاتا ہے اور ویردھ فور لیندھ جو ہے ہمیں بنایا جاتا ہے سب سے پہلے دوستو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے پیچھے ویڈیو بنائی ہے اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس سی ایم میں سیز ہوں تو ہم نے اس کی کس ساب سے کزمشن بنانی ہے اور اگر ہمارے پاس انچز میں آ جائیں تو کس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو کلکولیشن کرنا ہے میں زیادہ تر دونوں چیزوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں انچز میں بھی بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس ہوتی رہے اور میں اس کو سی ایم میں بھی بنا رہا ہوں تاکہ ون بائی ون کر کے آپ کو دونوں طرف کے کزمشن کا پتہ جلتا رہے تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ویڈھ فور لیندھ اور لیندھ فور لیندھ کیا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ کے میں ذرا سامنے ایک ڈیاگرام رہا کر سمجھانے کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویڈھ فور لیندھ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا فیبرک یہ ہوتا ہے ہمارے پاس فیبرک آ گیا یہ ہمارے پاس فیبرک ہے یہ فیبرک کی ویڈھت ہے یہ فیبرک کی لیندھ ہے یہ ہمارے پاس آ گیا آرٹیکل یہ ہمارے پاس آ گیا آرٹیکل یہ آرٹیکل کی ویڈھت ہے اور یہ آرٹیکل کی لیندھ ہے جب ہم کہیں گے کہ ویڈھ فور لیندھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیبرک کی ویڈھت ہے اس میں سے آرٹیکل کی لیندھ نکلے گی کہ یہ والے جو لیندھ ہے یہ آرٹیکل کی ویڈھ میں سے نکلے گی ویڈھ فور لیندھ کہ آرٹیکل کی جو لیندھ ہے یہ ویڈھ میں سے نکلے گی اور اگر ہمارا چلے کہ length for length تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کی length ہے یہ جو ہے length یہ article کی جو length ہے اس میں سے نکلے گی اور جو اس کی width ہے وہ اس کی width میں سے نکلے گی پھر میں بتا رہا ہوں کہ width for length کا مطلب یہ ہے کہ width for length اور length for length width for length article کی length میں سے width sorry fabric کی length میں سے article کی length نکلے گی width for length کے article کے fabric کی width میں سے article کی length نکلے گی تو یہ تھا یہ تھوڑا سامنے کی بات اب ہم چلتے ہیں fitted sheet کے اوپر یہ ہم نے item آگی ہماری fitted sheet grey width جو ہماری grey کے وقت fabric issue ہوتا ہے یہ وہ width ہوتی ہے اور یہ finish width ہم نے جو article نکالنا ہوتا ہے وہ finish width کی base پہ نکالنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلی width 116 inch یہ ہے inches اور یہ size ہمارا آگیا single size ہے 90 by 190 plus 26 کا جو ہے اس کا box ہے اب ہم دیکھیں گے اس کے cut size کس طرح کے ساتھ نکالتے ہیں یہ میں نے copy کر کے لکھ لیا ہے اب ہم اس کے cut size دیکھیں گے کہ cut size کس طرح کے ساتھ ہم نکالیں گے یہ ہماری آگی length for length انہوں نے کہا کہ length for length نکلے گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے 116 کو multiply کر لینا ہے ہم نے 2.54 کے ساتھ کہ یہ کتنا نکلتا ہے 116 multiply 2.54 یہ ہمارے پاس آگیا 294 اگر ہمارے پاس 294 آگیا اب اس نے کہا length for length اس کا مطلب یہ ہے کہ article کی جو length ہے اس میں سے length نکلنی ہے یہ والی length یہ والی جو ہے article کی length میں سے نکلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو width ہے یہ article کی width میں سے نکلے گی تو اگر article کی width میں سے نکلے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو 90 90 اس کا ایک دو بوکس ایڈ کریں گے 26 جمعہ 26 اور 3 اور 3 5 cm کی جو ہے اس کی hem ایڈ کر لیں گے انٹر کر دیں گے یہ ہمارا آگیا 147 147 کو ہم multiply کر لیں گے دو کے ساتھ تاکہ دو article نکل لے ہیں multiply 2 یہ ہمارے پاس آگیا 294 94 294 یہ دیکھیں یہ بھی 294 ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی width میں سے اسی تقیقے کے ساتھ دو article نکل آئے 294 294 برابر ہوگے اس کو چھوڑ دیں اب ہم اس کی cut style لگاتے ہیں 90 plus 26 plus 26 plus 5 یہ آگیا 247 تو یہ 247 آگیا ہم نے اس کو divide 2 پہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے article نکل لے ہیں دو تو ہم اس کو divide کر دیں گے 2 کے اوپر یہ آگیا 1 2 4 ہماری جو قضمشن آگئی ہے 1 2 5 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 247 جو ہے ہمارا cut size ہوگا ادھر ہم لکھیں گے 247 یہ ختم کر دیں گے ادھر سے تو ادھر جو ہمارا آ رہا تھا 147 147 ادھر آجے گا تو یہ ہمارا جو cut size ہے یہ 247 پہ لگے گا اور 2 پہ ہم اس کو divide کر دیں گے اس کے بعد آگی ہماری پھر next یہ دیکھنے کتنے ہی بنتا ہے 147 ہی بنتا ہے 90 plus 26 plus 26 plus 5 یہ 147 ہی بنتا ہے ٹھیک ہے cut size ہمارا جو ہے جو cut size ہوتا ہے وہ ہمارا ادھر ہی لگاتے ہیں اس کو ادھر ہی لگتا ہے 247 147 یہ ہمارا cut size ہے cut size کو میں نے بتا دیا ہے اس کو door پہ divide کر کے اس کو بنا لیں گے اس کے بعد ہماری آگی آگے width for length اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے ult کریں گے پہلے ہم نے اس کی consumption نکالی اس پہ cut لگایا اب ہم اس کی cut لگائیں گے اس کو اور اس کو جہا ہے width کی طرف دیکھیں گے یہ width for length کہہ رہا ہے width کی طرف دیکھیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو دیکھیں گے 190 26 جمع 26 جمع 5 یہ آگر 247 اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا 98 کو multiply 2.54 کے کریں گے 98 multiply 2.54 یہ کس رہا ہے یہ دیکھو جی 242 بنتا ہے تو اس کا بنتا ہے 247 اس کا مطلب یہ ہے یہ بلکل بربربربربربر ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ جو ہے 247 ہم لکھ دیں گے ادھر جیسے اس کو لکھا ہے اب 247 ادھر لکھ دیں گے 247 ادھر لکھ دیں گے cut cells ہمارا جو ہے وہ ادھر آ جگا ہمارا 147 147 کر دیں گے اور جب ہم 147 کو divide کر دیں گے 100 کے اوپر تو 1.47 اس کو ہم نے 2 پہ divide نہیں کرنا ہے دوستو کیونکہ اس کو ہم نے دو پہ divide اس لیے نہیں کرنا کہ اس article کا جو ہے ایک پیس نکر رہا ہے ہماری ورد سے اوپر ہم نے divide 2 کے ساتھ کیا تھا اس cut cells کو لیکن اس کو نہیں کرنا اس کو ہم نے 147 کو کر دینا ہے divide 100 پہ یہ ہماری consumption نکلائے گی یہ تو ہوگی اس کی اب ہمارا یہ cells آ گیا یہ بھی یہ ہمارا 135 والا 135 کو بلکل ایسی ہی کر دیں گے اس کو بھی cut cells کے لیے اس کو ہم کر نیچے رہیں گے یہ ہمارا آ گیا یہ width length ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے اب دیکھیں گے کہ ادھر تو یہ بلکل same same ہے یہ 247 ادھر کر دیا یہ ہو گیا اب cut cells کیسے نکالیں گے اس 35 plus 26 plus 26 plus 5 یہ ہمارا آ گیا 192 192 کو 100 کے ساتھ جو ہم نے divide کیا تو یہ بنجے گا 1 0.92 192 اجھے لیں گے ہم آگے ہمارا آگیا 50 اس میں change ہو جیگا اس کو ہم نیچے لیں یہ ہمارا آگیا یہ بھی ہمارا نکھل گئے ویرتفول لانت کا مطلب یہ ہے کہ 200 plus 26 ویلی سیڈ ہے یہ ہمیں لکھنی پڑے گی اور اس کی جو ویرت ہے یہ دیکھ ہے سب سے پہلے ہم اس کو 102 پہ کریں گے سین میں لائیں گے یہ ہمارا ہو گیا 259 sorry 259 آگیا اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کتنے بنتا ہے 200 plus 26 plus 26 plus 5 یہ آگیا یہ کتنا آگیا یہ آگیا 26 sorry یہ ہمیں اس کو جمع لکھنا تھا یہ جمع آگیا یہ دیکھ گیا یہ 257 یہ 59 ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی طرف آجے گا یہ 257 ہم ادھر دیں گے 257 ادھر آگیا اب ہم اس کا cut size لگائیں گے cut size 150 کے ساتھ لگائیں گے 150 26 5 207 یہ ہم ادھر لگ دیں گے 20 207 آگیا اور 207 کو ہم ڈیوائیڈ کریں 100 کے اوپر تو پھر یہ آجا گی ہماری نیچے آگیا ہمارا size بالکل same اس کی width ہم اس کو ادھر 257 رہنے دیں گے لیکن اس کو 180 پرس کریں گے اس میں 180 اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں اگر ہم اس کو 180 لکھ دیں گے تو انٹر کریں گے تو 237 ہمارا آجائے گا تو 237 ہے ہمارا یہ ہم ادھر لکھ دیں گے 237 اور 237 کو ہم ڈوائیڈ 100 پر کریں گے تو یہ ہمارا ساہ نکلائے گا کسیمشن کا 2.37 یہ ہماری width for length تھی width for length width for length width for length اور یہ تھی length for length اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ length for length کے ساتھ ہم نے کس طریقے ساتھ direction length for length کیا اس کا ہم نے cut size length کی طرف لگایا جس کا width for length تھا اس کا ہم نے cut size width کی طرف لگایا تو نیچے آگیا ہمارا پلو پلو کے لئے ہم سب کو کر دیتے ختم پلو میں سے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے اچھا اور بہتری طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلانا چاہیے سب سے پلو کتنے نکلیں گے ہماری width میں سے ویسٹ کم سے کم ہو سب سے پہلے ہم اس میں سے لے کے آئیں گے اس کی cm multiply 2.54 کو اگر ہمارے پاس ایسے یہ آگیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں سے ہمارا cut size بنتا ہے maximum جو ہے ہم اس کو 52 پہ یہ اس کی width ہے اس cut 52 پہ لا سکتے ہیں تو 52 پہ جو ہے اس کا cut دیکھنا ہو تو ہم دیکھیں کہ 52 پہ divide درکے کہ divide 52 یہ دیکھیں 52 سے ہمارے نکر رہے ہیں minimum 5 4 اور 5 نکر رہے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں 5 پہ divide 5 پہ دیتے ہیں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے 51 point 8 16 اگر ہم اس پہ cut لگائے تو ہمارے 5 نکر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اس میں سے 5 نکال لیں 5 پیلو نکال لیں 5 پیلو نکال لیں کے لیے ہم کیا کریں گے اس کا cut سائج کیسے بنائیں 48 کو ہم چھوڑ دیں گے آپ اس دیکھ لیا ہے اب ہم کرتے ہیں 74 پلاس پھر 74 پلاس اس کا ہم نے 2 پوائنٹ 5 4 کی ہم رکھ نی ہے دونوں سائٹ پہ 2 پوائنٹ 5 4 2 پوائنٹ 5 4 2 پوائنٹ 5 4 اس کی ہم پلاس 2 سی ایم اس کا اس کو انٹر کر دیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا 157 اب ہم 157 کو کیا کریں گے اس کو ہم ڈوائیڈ کر دیں گے کتنے پیروں نکال رہے تھے 5 5 پہ ہم ڈوائیڈ کر دیں گے 5 پہ ڈوائیڈ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے 54 دوستو اس میں سے ہم نے 15 cm ایڈ کرنا ہے اس کا جو اس کے فلایپ ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں فلایپ ایڈ نہیں کیا پلس کریں گے اس میں فلایپ ایڈ 15 cm کا فلایپ ایڈ یہ دیکھیں 15 cm کا فلایپ ایڈ ہو گیا اب ہم نے یہ جو کنزمشن نکلی ہے یہ نکلی ہے ایک پلو کی تو ادھر ہے ہمارا پیر یہ پیر کی نکلی ہوئی ہے یہ ہم نے لکھا ہوئے ہاؤس وائف پیر پلو تو اس کو ہم ملٹیپ پلائی کر دیں گے دو کے ساتھ ملٹیپ پلائی ٹو کے ساتھ کریں گے تو یہ ہماری جو ہے کنزمشن نکل آئی تو ہم نے اگر اس کو ڈوائڈ کر دیا ہنڈرڈ کے اوپر اس کو ڈوائڈ کر دیں گے ہم ہنڈرڈ کے اوپر تو یہ جو ہے ہماری کنزمشن نکل آئی پیر کی جو کمپلیٹ بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ایک پیر کی کنزمشن نکل آئی سکتے ہیں پیلو کی نکالنے کے بعد یہ جو ہمارا کمپلیٹ پرسیجر ہے ہمارا جو ہے اور ہاؤس وائف پیلو پیر کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ساتھ ہی مجھے جاور دیجئے نئی ویڈیو لے کے پھر میں حاضر ہوں گا ٹیک کیر اللہ حافظ